آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل التاری صاحب ان کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں کیسے؟ سزاک اللہ و خیرہ الحمدللہ علیکم ماشاءاللہ بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے ویڈیو سوالات کی طرح مفتی صاحب میرا ایک بہت اہم سوال ہے آپ سے کہ لوگ ایک دفعہ حج فرض ادا کرنے کے بعد بھی دوبارہ ہر سال یہاں پہ دوبارہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ہماری پیکٹس میں یہ ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی اوپر ادائیگیاں ہیں مارکٹ کی تو آیا کہ ان کو ہم کس طرح یہ بتائیں کہ پہلے وہ ادائیگیاں کریں بعد میں یہ فرض تو ادا ہو چکا دوبارہ دوبارہ یہ حج پہ جو جانا اس کے بارے میں درہا حاجیوں کی اور ہم سب کی رہنمائی کر دیں کہ یہ صحیح ہے طریقہ یا نہیں یہ شاید ٹریبل والے ہیں کوئی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حاجی آتے ہیں بوکنگ کے لیے آتے ہیں ان کا جذبہ ہے ماشاء اللہ کہ ان کے پاس کسٹمر آ رہے ہیں تو یہ جذبہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ادائیگیاں ہیں تو یہ پہلے اپنے کرزیں واپسی کریں یہ کچھ اس طرح تو کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حج فرض بھی اگرچہ ہو تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ یا تو اگر آپ کے ذمہ کوئی ادائیگی ہے تو وہ کر دیں اور پھر حج فرض کے لیے جائیں یا اس کی ادائیگی کے لیے آپ جس کا دین ہے اس سے جو ہے وہ وقت مانگ لیں اور جہاں تک حج نفل کا تعلق ہے تو ایک یہ ہے کہ ایک شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کے اوپر ادائیگیاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں وہ کنٹینیو ادائیگیاں ہوتی ہیں کہ کچھ وہ ادا کر رہا ہوتا ہے کچھ مزید جو ہے وہ ادھار لے رہا ہوتا ہے وہ کاروبار کا جو ہے وہ ایک روٹین جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے تو اس میں سامنے والی پارٹیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ادائیگی ہے یہ بھلے حج پہ جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں یا کہیں بھی کچھ بھی خرچہ کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹائم پریٹ تیہ ہے اس ٹائم کے اوپر یہ جو ہے وہ ادا کر دیں گے اور انہیں کوئی اعتراض بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے وہ حج پر بھی شخص جا سکتا ہے حج نفل پر بھی جا سکتا ہے عمرے پہ بھی جا سکتا ہے وہ اپنے نئے کاروبار کا آغاز بھی کر سکتا ہے سارے کام وہ کر سکتا ہے بات وہاں آئے گی کہ ایک شخص ہے جو کہ جس کے اوپر ادائیگیاں لازم ہیں اور ان کی ادائیوں کا وقت بھی آ گیا ہے اور اب وہ ان لوگوں کو ٹالتا ہے ان کو جو ہے وہ ادائیگی نہیں کرتا اور اب اس کے علاوہ اپنا جو مال ہے وہ دیگر امور میں خرچ کرتا ہے وہ چاہے جو ہے وہ حج نفل میں ہو عمرے میں ہو شادیوں میں ہو یا جو ہے وہ اپنا گھر بنانے میں ہو یا اپنا مزید کاروبار بڑھانے میں ہو کسی بھی طرز پر ہو تو وہ بہرحال ایسا کرنا اس کا ہرگز جائز نہیں ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا مطلو الغنی ہی ظلمن کہ غنی شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے